اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل آئی ہوب آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اور آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو ویلکم ہے آپ لوگوں کا میرے چینل پہ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں ایک او نئی ویڈیو ایک او نیا ویلوگ جی ہاں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت یہ بادل لگ رہے ہیں اور بہت ہی اچھا ویدر ہوا تھا نہ اتنی سردی تھی نہ اتنی گرمی تھی درمیانہ ویدر ہے تو آج میں لے کے آ رہی ہوں آپ لوگوں کو وزٹ کروانے لگی ہوں نیوزی لینڈ میں نئے گھر نیوزی لینڈ میں نئے گھر کیسے ہوتے ہیں کس طرح کے بنے ہوتے ہیں میں آج آپ لوگوں کو وزٹ کرواؤں گی باہر سے کرواؤں گی لیکن اگر آپ لوگوں نے چاہا ان کے اندر سے بھی آپ کو وزٹ کروائے جائے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ ایڈیا میں پتائیے گا میں آپ کو ضرور کرواؤں گی تو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں یہ جو گھر ہیں وہ نیوزی لینڈ میں کچھ ایسے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ گھر جو ہیں سارے جو ہیں وہ بلکل برینڈڈ نیو ہیں اور یہ گھر جو ہے نا پوری یہ جو ایریا ہے یہاں پہ سارے ابھی ابھی نئے گھر بنے ہیں تو دیکھیں کتنے خوبصورت گھر ہیں باہر انہوں نے چھوٹا سا لون دیا ہوتا ہے اندر جو ہے نا ون بیڈروم اور لیونگ روم اور جو ہے نا اوپر بھی ایک دو بیڈروم ہیں تو ابھی میں نے آپ لوگوں کو سے باہر سے وزٹ کروایا تو اگر آپ لوگوں چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے گھر کی اندر سے بھی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو اندر سے بھی گھر دکھاؤں تو آپ لوگوں نے اس کے لیے جو ہے نا کمنٹ کر کے مجھے پتانا ہے تاکہ پھر میں آپ لوگوں کو جو ہے نا گھر کے اندر بھی وزٹ کروا سکوں تو دیکھیں یہ جتنے سارے گھر ہیں تقریباً یہاں پہ 80 سے پلس گھر بنے ہیں جو کہ بلکل برینڈ نیو ہے اب یہاں پہ کوئی شفٹ بھی نہیں ہوا ہے تو کام چل رہا ہے تو میں نے کہا کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ میں یہ گھر کی اور ان گھروں کی اور یہاں کی جو ایڈیا ہے وہاں کی ان کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں تو یہ یہاں کے گھر ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آ رہے ہوں گے دیکھیں کتنا خوبصورت گھر بنائے ہیں اور سارے ایک جیسے ہی ہیں سیم ہیں تو یہ تھوڑی سی میں نے آپ لوگوں کو جو ہے نا ویو دکھایا ہے روڈ کا جو کہ سٹیٹ روڈ یوں اوپر جاری ہے اور باہر سائٹ پہ بھی گھر ہیں اس سائٹ پہ بھی گھر ہیں اور یہ بلکل نیو ہیں ابھی یہاں پہ کوئی شفٹ بھی نہیں ہوا میرے خیال سے ابھی بھی تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ان کا کام رہتا ہے تو جس وجہ سے جو ہے نا یہ گھر کی جو ہے نا ابھی اوپننگ نہیں ہوئی ہے جب اوپننگ ہو جائے گی تو پھر جب اوپننگ ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ گھر کے اندر جا کے وزٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سارے گھر یہ ساتھ میں ان کا گراج ہے گاڑی کھڑی کرنے کے لیے بھی ایک انہوں نے گراج بھی دیا ہوا ہے اور کتے خوبصورت گھر ہیں یہ سارے نیو ہیں اس سائٹ پہ بھی لیفٹ ہینڈ پہ بھی اور رائٹ ہینڈ پہ بھی تو اوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ میرے چینل کو لائک کرنا ہے سسکرائب کرنا ہے اور آگے شیئر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ گھر کیسے لگے اور دیکھیں کتنی پیاری سٹریٹ ہے سٹریٹ بھی دیکھیں کتنی اچھی ساف ستری سٹریٹ ہے تو یہاں پہ جو ہے نا اس والی سٹریٹ میں جو ہیں کچھ لوگ جو ہے نا وہ شیفٹ ہو چکے تھے کیونکہ یہ والی یہ والی سائٹ پہ کچھ لوگ شیفٹ ہو گئے ہیں لیکن جو سا میرے اوپیزٹ سائٹ تھی وہاں پہ ابھی جو ہے نا جو کام جو ہے گھروں کا وہ ویسے ہی چل رہے تو ابھی وہاں پہ نہیں ہوئے یہاں پہ تھوڑے بہت ہو گئے تھے گھر آپ کو گھر دکھانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو دکھایا جائے کہ یہاں پہ نیوزی لینڈ میں گھر کیسے ہوتے ہیں دیکھیں بلکل سات جڑے 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 میں ہیں تو آپ کو پسند آئی ہوگی میری یہ ویڈیو اور آپ لوگوں نے میری چینل کو لائک کرنا ہے سسکرائب کرنا ہے اور گھر سے ریلیٹیڈ آپ لوگ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہوئے تو مجھے کمنٹ ایڈیا میں ضرور کمنٹ کر کے پوچھ لینا تو پھر یہ میری چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کو آئے ہو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ